موسیقی السلام علیکم ناظرین سلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی تعمیروں سرقی میں انجینئرین کی تمام شعبیں نیائے پال کردار ادا کر رہے ہیں جیسے کہ خوبصورت بلند و بالا امار دے ہو یا سڑکے کارخانے ہو یا ڈین بندرگائے ہو ہوں غرض تمام شعبوں کی ترقی ہمارے آرکیٹیکس انجینئر کنسلٹرنس انجینئر کی محنت ہو کامیابی اور مہارت کے آنو میار سے لا تعداد پروجیکس تعمیر کیے ہیں اور کر رہے ہیں جس کا اعتراف نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا کے ترشیابتہ ملکوں کے ماہرین بھی کر رہے ہیں اب ہمارے ماہرین دنیا کے بڑے بڑے پروجیکس کو تعمیر کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اس محنت کو خراج تحصیم پیش کرنے کے لیے تعمیران ٹی وی کے سی ای او شمیم جاوید نے تیس سال پہلے میگزیم شروع کیا جس نے پوری دنیا میں بہت نام کم آیا اب دیجیٹل لائف کے آنے کے بعد ایک چینل متعارف کروایا ہے تعمیران ٹی وی کے نام سے جو کہ کنسٹرکشن اور انجینئر کی انڈسٹری میں ایک اہم رول ادا کرے گا نہ صرف اس میں پیلڈرز کے پروچیکس کو بہت پرموشنز ملیں گی بلکہ اس انڈسٹری کے ہر شعبے کی ترقی کے مراہل کھلیں گے سب سے پہلے تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور مولبی صاحب کو اسٹیچ پر بلاتے ہیں تاکہ وہ اس بابر کا تقریب کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن 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 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُمِيعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَفْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِرِيهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَادَ وَالْحَبِيرَ لِتَعْكَبُوهَا وَزِيْنًا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ ذَهَتَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَالْخَيْلَ وَالْخَيْلَ تَرَالْبَدْرُ عَلَيْنًا 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 آئے سَرْكَارِ مَدِنًا لا اے انبارِ مَدِينًا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت ہے قدم بو سے رسالت جو بلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے نباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے نباس آج سنہرا چندنی رات میں پہنا تلال بدر و لینا تلال بدر و لینا تلال بدر و لینا تلال بدر و لینا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج جس شخص کا تعلق کروا رہے ہیں وہ سن کے عالی علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ جناب کے والد اور تایا بھی سن کے نیائے اہم کھلی بھی عوضوں پر فائز رہی ہیں جناب تارک انبر خوکر صاحب جنہوں نے سن یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنیسٹریشن اور لوگ ریجویٹ کرنے کے بعد کسٹم سرویس اینجن آرکوٹک دیپارٹمنٹس میں خدمات سر انجامتی ہیں نائنٹی فائف میں پبلک سرویس کمیشن پاس کرنے کے بعد مختلف عوضوں پر فائز ہونے کے بعد آج ماشاءاللہ سن کی آٹھ سو سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ادارے کی اہم پوسٹ پر ریجسٹرار کوپریٹیف سن کے اہم عوضے پر فائز ہوئے ہیں ان کے اعزاز میں آج یہ تقریف منقل کی گئی ہے ہم جناب تاریخ انبر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ہماری درخواست کو انہوں نے منظور کرتے ہوئے ہماری عزت افضائی کی اور آج اس استقبالیہ کی تقریف کی شان بڑھائی میں ہمارے سرشمین کو انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ عجب پہنا کر تاریخ خوبر صاحب کی عزت افضائی کریں اگر تھوڑی سی آپ نفتالیاں مزار دیں گے تو بہت اب میں بلانا چاہوں گی جناب تاریخ خوبر صاحب کے فرینڈ کو کہ وہ آپ کے دو الفاظ تاریخ خوبر صاحب کی شان میں کریں بہترین آفر صاحب ہے اور ہمیں بہترین آفر صاحب ہے اور ہمیں بہترین آفر صاحب ہے اور ہمیں بہترین فرما سر انجام دیں گے اور انشاءاللہ جو بھی مسائل ہیں وہ بھی حل کریں گے مزید نے ہمارے سر کو دعوت دینا چاہیے مزید نے ہمارے سر کو دعوت دینا چاہیے مزید نے ہمارے سر کو دعوت دینا چاہوں گی کہ ہمارے سر انہیں بھی اجرب پہنائیں سر پلیز آجائیں اجرب پہنے دیں سر مزید نے ہمارے سر کو دعوت دینا چاہوں گی کہ ہمارے سر انہیں بھی اجرب پہنا کر عزت افضائی کریں آج مجد بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں تاریخ انور خوکر صاحب کے دعوت میں آیا ہوں جو ان کے عزت میں سامیرہ ٹی وی نے کی ہے اور تاریخ انور خوکر صاحب بہت ہی نفید آدمی ہیں اور ان کو میں مبارک پاس دینا چاہتا ہوں کہ وہ ریجن سٹالشنس کو اپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نامزد ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ یہ آئندہ بھی اچھا کام کریں اور بہت سارے عوضوں پہ یہ انتظامی دپارٹمنٹ کے بہت سارے پوسٹوں پہ یہ رہ چکے ہیں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یہ آئندہ بھی ایسے ہی جانت پسائنی سے کام کرتے رہے ہیں شکریہ ساریخ انور خوکر صاحب کے اعزاز میں دیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر پورے ساتھ جنہوں نے اپنی بیسٹ پرفارمنس دی ہے ہم انہیں بھی آج ایوارڈ دینا چاہیں گے اس میں سب سے پہلے میں مسٹر نوید عباسی کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی مسٹر نوید عباسی آپ نیز اسٹیج پر دیں ٹائم تو اس کے بعد ہم بلانا چاہیں گے سید جاوید علی شاہ کو کہ وہ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں اور اثر سے شل بصول کریں سید جاوید علی شاہ سر اس پر سر شلید علی شاہ اسٹیج پر بلانا چاہوں گی اسٹیج پر تشریف لائیں پلیز آپ سب کی تعلیہ ہونی چاہیئیں شلید علی شاہ میں نے اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں کی چاوے تشاری صاحب کو شاید وہ بھی پرسنل ریزر کی وجہ سے یہاں نہیں آسکے ہیں میں نے اسٹیج پر تشاری صاحب سے شیل پسنل کریں میں نے اسٹیج پر حنسون حبیب کو بلانا چاہوں گی کہ اسٹیج پر آپ کے اپنی شیل پسنل کریں انفرشنٹلی شاید حنسون حبیبی ہمارے ساتھ آج اس میں فیل میں موجود نہیں ہے میں ان کے بعد ایجاز ایمہ شیف کو جانا چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پر آپ در تاریخ ہوکر صاحب سے اپنی شیل پسنل کریں شاید وہ بھی اپنے پرسنل ریزن کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہوسکت کافی لوگ ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے بھج کا سیزن چل رہا ہے تو اس وجہ سے شاید کافی لوگ جو ہیں وہ آج پیر حاضر ہو گئے ہیں اور کوئی جلوس بھی نکل رہا ہے شاید اس وجہ سے بھی لوگوں نے آنا آج شاید وائٹ کر دیا ہے تو میں نیکسٹ بلانا چاہوں گی ایجاز احمد خدری صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنی شیل پسنل کریں انپورچنلٹی وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے نیکسٹ بلانا چاہوں گی آباب کا ایک بہت بڑا نام جو کہ پانچ نی مرتبہ کنسٹرکشن سیکٹر کی چیئرمنٹ ریکھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے موسین شیخانی صاحب موسین شیخانی صاحب آپ پیز اسٹیج پر تشریف لائے اور تاریخ اوپر صاحب سے شیل پسنل کریں بلکہ وہ تو اسٹیج پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہم نے بہت بڑا نام ہے اسٹیج پر محمد حنید پیمنٹ کو کھلانا چاہوں گی وہ سٹیج پر تشریف لائے اور تاریخوں کا بھر صاحب سے شیل پسنل کریں موسین شیل پسند فرد موسین سار только سٹیج پر محمد عزوان بھٹی کو بلانا چاہوں کی جو بھی کراچھے پریس کلوب کے سیکیٹری ہے پھر وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور شیلد حصول کریں شاید وہ بھی کسی پرسنل لیزن کی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو اب میں سٹیج پر ڈالر دینا چاہوں گی تاریخ خوکر صاحب کو کہ وہ آ کر کے سٹیج کی شان بڑھائیں آپ سب ہی تاریخوں میں تاریخ خوکر کریں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں رہائیتی شکر کو داروں تعمیر آر ٹی وی والوں کا جنہوں نے یہ سادہ تقریف لیکن اس کو نہیں ہوں گا کہ پروکار تقریف تو دیکھیں یہ جو تقریب ہوتی ہے کہ کسی کی شان بڑھانے کے لیے اور جو آرگنیزنگ کمیٹی ہے ان کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ کو کس طریقے سے جو ہے وہ آرنچ کریں اس کے بعد میرے لیے قابل اعترام شیغانی صاحب جعویز صاحب مقصود صاحب منصود صاحب تمام اسٹیج بھی جو بیٹر میں دوستے ساتھی ہیں ان کا لیائیتی شکر گزار ہوں اور لیڈین این جنٹلمنٹ لیڈین پریس میڈیا کے دوست ساتھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنے مالد صاحب کی ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا یہ وہ بھی بہت سیویل سمیٹ ہیں اور بیوروکریسی میں ان کا ایک بہت بڑا نام رہا ہے اور کہا بیٹا دیکھو نوکری تو سب کوئی کرتا ہے آپ ڈیلیور کیا تھا آپ نے ڈیلیور کیا کیا آپ کو اتنا ٹائم ملا اس ٹائم کو آپ نے ڈیلیور کیا تو اس وقت مجھے ایسی خاص چیز اس کی سمجھ نہیں آئی جب پریکٹیکل فینڈ میں میں آیا تو وہاں پہ مجھے سمجھ جائی کہ یہ چیز کیا کہنا چاہتے ہیں در حقیقت ہے کہیں پہ پوسٹنگ اگر آپ کی چھے مہینے رہتی ہے تو آپ اس کو چھے مہینے کے تین مہینے نہ کریں اس چھے مہینے کو کنورٹ کریں ایک سال میں تو یہ بظاہر تو ایک عجیب سی بات کرتی ہے لیکن اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چھے مہینے آئیت صاحب میں کیسے کنورٹ ہوگا ہے اور چھے مہینے کی پوسٹنگ تین مہینے میں کیسے جا دی ہے چھے مہینے کی پوسٹنگ میں تین مہینے ایسے کہ آپ بیٹھ کے گزار لو جسٹو کل در کائر پاس در کائر آئے چلے جائیں گے اور یہ جو چھے مہینے کی پوسٹنگ ہے اس کو ایک سال میں ایکسٹین کرنا وہ کیسے وہ ایسے کہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کو اب بارہ گھنٹے کا ہوگی تاکہ آپ کچھ لوگوں کو ڈیلیور کر سکو کچھ ان کو رلیف دے سکو دیکھیں میں ایک پبلک سرونٹ ہوں سب سے پہلے میری کوشش ہمیشہ ہر جگہ پہ رہی ہے کہ میں پبلک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سال کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب دیکھیں اس میں میرا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک بندہ کوئی بھی ایکس وائز ہے میل فیمیل ینگ ہو یا اولڈ ہے وہ آپ کے پاس کسی نے کسی امید کے ساتھ آتا ہے اب اسے آپ نہ ملو ائر کنڈیشن کمرے سے باہر نہ نکلو یا اس کو بہت لوگ بیٹنگ ہے فلانا ہے ڈیمکا ہے تو وہ آدھا آپ کو بیچارے ہی آئیسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیس آرٹیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کہا ہے کہ کہاں آکے پاس ہی تو اس کا بیسٹ سالیشن یہی ہوتا ہے جو میں کرتا رہتا ہوں ہر جگہ پہ کہ ان سے آپ ملیں ملاقاب کریں ان کی گریونسز کیا ہے وہ آپ سنیں سمپیٹھیکلی اگر آپ نے ان کو بھلایا ان کے مسئلہ مسائل کو صرف سنا تو یقین جائے آدھا مسئلہ ان کا وہی ہر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد باری تھوڑے سے آپ کو ایفرٹ لینے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ بہتر اور اچھا کرنا چاہو تو الحمدللہ میں کہتا ہوں ہم سب لوگ کر سکتے ہیں ایک 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 اون لیویل ایک اون پار یہ ایک ریلیف لینا ہے جو آپ کو ریلیف دینا چاہو تو آپ سب کو دے سکتے ہو اس کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے ایک بہت بڑا گیپ ہے سر ہم لوگوں کا ہم لوگوں کی نیت ہی نہیں یہ کام کرنے کی ہم لوگوں کی نیت ہی نہیں یہ کام کرنے کی تو ہم کام کیسے کرے گا سب سے پہلے کام کرنے کے لیے نیت ہونی چاہیے کہ ہماری نیت کتنی یہ کام کرنے کی اگر ہم ان چیزوں میں میلا پیٹ انٹینجن رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اس کے لیے میں سب دوستوں کو ساکھیوں کو اور جیسا کہ آج مجھے موقع ملا اس سٹیج پہ اس فورم پہ تو میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ خدا رب آپ اپنی جاب جو ہے وہ ایمانداری سے ہونیسٹی سے ڈگڈیٹی کے ساتھ کریں تاکہ اللہ نے اگر آپ کو اتنی عزت دی ہے تو لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ مسائل جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں ختم ہونے کی نام ہی نہیں لے گے اور نہ کبھی ختم ہوگی لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے نیت کام کرنے کی ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم کسی کو ریلیف دیں تو تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جنت ہو جائے گا اور لیکن یہ چیز ہم سب لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا فلا نہ یہ ہو گیا ڈھمکا یہ ہو گیا روکتے ہیں فیٹتے ہیں شاہ میں غلیبہ روز شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اس کا ویف آورٹ کیا ہے اس کا سولیشن کیا ہے یہ کوئی نہیں سوچتا جس وقت ہم کسی کے اوپر ایک املی اٹھاتے ہیں تو چار ہمیلیاں ہمارے پاس آجاتے ہیں یہ ہم نے سوچ نہیں کہ چار ہمیلیاں جو ہمارے طرف آ رہی ہیں اس کا ہم کیا ہے بارک آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور خاص طور پر میں ہیاریٹی شکر گزار ہوں اس پوری ٹیم کا دامید اپنا ٹیوی کا جو آپ نے ایک اچھا سا پروان میں نے یہ ہونر میں دیا میں اس کے لیے جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے وہ آپ لوگ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بارک تینکیو سو مچ تاریخ صاحب کے آپ نے ماشیلہ اتنی اچھی ایس لیچ کی اور ہم سب کو موٹیویٹ کیا اب میں یہاں پہ بیسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ایوارٹ کے لیے نومنیٹ کرنے چاہ رہی ہی ہوں سب سے پہلے پاکستان ایمپلوئیس کوپریڈک ہاؤسنگ سوسائٹی کے لوگوں کا اگر ان میں سے کوئی مہفل میں موجود ہے تو پلیز اسٹیج پر آئیے اور شیل وصول کیجئے کوپریڈک سوسائٹی کو اگر ان کے یہاں سے کوئی موجود ہے تو کامان کوپریڈک ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی موجود ہے تو پلیز اسٹیج پر ترشیف لائیے گا انپورچنیٹلی شاید وہ بھی نہیں آسکے ہیں اور میمن پیلکر کوپریڈک ہاؤسنگ سوسائٹی سے اگر کوئی موجود ہے تو پلیز آ کر اپنی شیل شیل وصول کیجئے گا شاید وہ بھی موجود نہیں ہے سالفیا فاپریڈک ہاؤسنگ سوسائٹی سے اگر کوئی موجود ہے تو پلیز اسٹیج پر ترشیف لائیے گا آئی تینک وہ بھی نہیں آئے لازم میں علامہ عثمانیہ فاپریڈک ہاؤسنگ سوسائٹی سے بلانا چاہوں گی جناب عارف صاحب کو کہ وہ پلیز اسٹیج پر ترشیف لائے اور جناب آپ تعلیب ہو کر صاحب سے شیل وصول کریں آپ کی بھرپور تعلیوں آپ سب کی برور تالیا ہوتی سکتا ہے آپ سب کی برور تالیا ہوتی سکتا ہے سکتا ہے اسے موپیز کی سٹیج پر آئے اور دو افاظ کریں آپ سب کی تالیا سکتا ہے ہمارے سٹیٹ بیٹر میں دوسری تاریخ صاحب کی قیدات میں آج کی محفظ سجائے گئی ہے تامیرہ ٹی وی کی طرف سے ہمارے پوری ٹیم نے قیدات میں یہ انتقریب کی ہے تو میں تامیرہ ٹی وی کو بھی مبارک بات ہوں گا کہ اس طریقے سے یہ مسائل سے جو پاپلی کے مسائل ہے اس کو ایڈرس کرنا اور لوگوں کو جو پراملن ہے اس کے لیے تاریخ صاحب جیسے لوگوں کو بلانا تاکہ ان کے مسائل کو ایڈرس کر سکیں تاریخ صاحب کی ایک ایسی جگہ میں سمجھتا ہوں جہاں پہلے بلڈر ایڈیویٹر پاکستان میں سوسائیٹی آئی ہوتی تھی سوسائیٹی کو لائم دیتی تھی یہ جنہیں کی آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بادر آباد یہ اچھی میمان یہ ایسی ایچ ایسی ساری سوسائیٹی آئی اس شہر کو انہوں نے جوڑا کیا بھائی سے ایکیوٹی شروع ہوئی تھی اور بفور پارٹیشن ہی سوسائیٹیز کافی ایکٹیو تھی میں رکھال سے اب آنے والے وقتوں میں تھوڑا سوسائیٹی کے درجار دام ہوگی اس لئے کہ لائسٹ تاریخ صاحب میں رکھال سے کوئی تیس پہندیس سال سے یہ سکیم ٹھائیٹی کی سوسائیٹیز ہیں جس کو ڈیولپ ہونے میں رکھال سے چالیس پہ تاریس سال تھے اور اس میں کافی ایسی چیزیں بھی جو لوگوں کے جب آپ پریشان کو ہوئی جس کی وجہ سے ایک سوسائیٹیوں پہ وہ چیزیں نئے ہیں اور پرائیوٹ ڈیولپرز کا انفارمنٹ ہوئی میں اب آگ کو رکھال کرتا ہوں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سیوٹی ٹو کے بعد سے زیادہ تر پرائیوٹ ویلٹر سے پرائیوٹ کانٹرول کا وجود آیا وہ کانون بنے اور پرائیوٹ ڈیولپرز آئے اور آج بہت سارا اس سب پاکستان کی جو ڈیولومنٹ ہے سو پرائیوٹ سیکٹر کا ہوتا رہا ہے لیکن ہمیشہ امپورٹنس رہیں گی پرائیوٹ سوسائیٹی کی سوسائیٹی ہے کہ نو لاؤس نو پروفٹ پہ گاب کر رہی ہوتی ہے اور اگر لوگوں کو جو ریائش پروائیڈ کرنی سے اگر وہ اسی طرح ہوتی تو میں سمجھتا ہوں آج کراچی بہت آگے ہوتا لیکن تاریخ صاحب جیسے میں سمجھتا ہوں لوگ آئیں گے جو اپنی ذیبہ داری بھی سمجھتے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ لگوں کو علیت دیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ جنائیں ہوتی ہیں جان لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں مزید ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں آج صرف کوئی سوسائیٹی کام کر رہی ہی جو پرانی تھی وہی ایکٹیویٹے ہیں تو کوئی ایسا محور پڑے کہ نئی چیزیں نئی ایکٹیوٹیز بھی ہوں نئی زمین کا الارٹمنٹ ہو پہلے سوسائیٹیز ایلارٹمنٹ ہی جاتی تھی تھی زمین پہ ریسوسائیٹیز کو ملتی تھی پھر وہ لوگوں کو لے تھی تو وہ رجانب ختم ہو گیا بارڈ اف ڈیویج کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو ریسوسائیٹی دیتی ہے تو پھر ایک سسٹم بھی چینج ہے تو یہ سارے چیزیں ایسی تھی جو آسانی تھی جو رہائش لوگوں کے لیے آسان تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور بہت مہنگی رہائش ہو گئی یہ کام آدمی غریب آدمی کی فانس سے دور ہو گئی بہت مہنگی رہائش ہو گئی ہے اور لینڈ بہت مہنگی رہائش ہو گئی ہے تو دور ویڈ کو سرور اس کو تبجھو دے گی چاہیے ہمیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں تاریخ صاحب سے ان کی پوری ٹیپ سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کچھ بہتری چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ اور لوگوں کو ریلید ہوگا ہم نے مبارک پاتے صاحب تابیر ٹیلی کو ان کی پوری ٹیپ کو انہوں نے اپنا اچھا فنکشن انہوں نے ویڈش کیا بہت شکریہ آپ سب کا تیک کیو کہ آپ نے ہماری بہتر کی شان پڑھائی اب میں آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ بلید ہائی ٹی کی طرز جائیے اور کھاو بھی کیجئے انشاءاللہ ہم اپنی بہتر کا انشاءاللہ ہم اپنی بہتر کا انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی